موسیقی دوستو تو آج بہت دکھ کے ساتھ بتانا پڑ رہا ہے اور سنکے مجھے بھی بہت زیادہ دکھ ہوا کہ راجو شریباستو جی جو کی ایک بہت اچھے ایکٹر بہت اچھے کومیڈین اور بہت اچھے انسان بھی تھے وہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے یہ سنکے تو سچ میں بہت ہی زیادہ برا لگا اور جیسا کی مجھے یاد ہے جب ہم سکھ سیونتھ کلاس میں پڑھتے تھے تب راجو شریباستو جی کے کومیڈی کے شو آیا کرتے تھے اور اس ٹائم پہ ان کے شو بہت پسند کیے جاتے تھے مطلب ان کے جیسی کومیڈی اس ٹکر کی کوئی بندہ کر ہی نہیں سکتا تھا اور ہم لوگوں کو بھی جو ہے راجو شریباستو کی کومیڈی بہت پسند آتی تھی ہماری پوری فیملی بھی راجو شریباستو کے جو شو ہے بہت چاو سے بہت انٹرسٹ کے ساتھ دیکھتی تھی اور ہم لوگ بھی اپنے سکول میں راجو شریباستو جی کی میکری کیا کرتے تھے میری فرینڈ راجو شریباستو جی کی ایکٹنگ بہت اچھ ہی کرتی تھی وہ جیسے مطلب کومیڈی کرتے تھے نا بھو بھو بلکل ویسی ہی ان کی نکل اتارتی تھی اور آج بھی اگر ہم راجو شریباستو جی کے کوئی پورانے شو دیکھتے ہیں یا کوئی ان کا ایسے کومیڈی کا چھوٹا سکھوئی جو تتھے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں تو سچ میں من خوش ہو جاتا ہے مطلب ان کی ہارے بات میں ہی کومیڈی ہوا کرتی تھی تو فیلال بہت زیادہ بورا لگا آج کی راجو شریفاستو جی ہمارے بیچ نہیں رہے تو چلیے آئیے آج ہم سب مل کر اشور سے پراتھنا کرتے ہیں کہ اشور راجو شریفاستو جی کی آتما کو سانتی بردان کریں ہی گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل گزب آن لائن ہی لو ایوریون گوڈیوڈیوڈنگ رادھی رادھی نمسکار سلام سستریاں کال جی اور کیسے ہیں آپ سب لوگ آسا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بڑیا ہوں گے اور آج میری تربیت بھی پہلے سے تھوڑی بیٹر ہے تو فیلال دوستو ابھی سام کا سوہ پانچ بج رہا ہے اور آج کا ولوگ ہم سام کے سوہ پانچ بجے سے شروع کر رہے ہیں تو وہ دیکھئے پیچھے سمیت بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی ہم دونوں یہاں اپنے گھر کے پاس کی سبجی منڈی سے ہو کر آئے ہیں دوپیر میں کھانا وگرہ کھانے کے بعد میں نے اور سمیت نے کھانا کھایا تو سمیت کھانا کھانے کے بعد تو اپنے لابٹاپ پہ ہی اپنا کچھ کام کر رہے تھے اوفیشیل اور میں تھوڑی دیر دوائی کھا کے ریشٹ کرنے کے لیے گئی اور ایک گھنٹے کے بعد اٹھے اور اٹھ کے ریڈی ہو کے مارکٹ کے سبجی لینے کے لیے کیونکہ مجھے مارکٹ سے گرین ویڈیٹیبلز لے کے آنی تھی جس میں آئرن ہو فروٹس لے کے آنے تھے پتے والی سبجیاں لے کے آنی تھی تو فیلال میں اور سمیت ابھی سبجی منڈی گئے ہوئے تھے کیونکہ ہمارے گھر کے پاس میں ہی سبجی منڈی ہے کسی دن آپ کو دکھائیں گے اپنے گھر کے پاس والی سبجی منڈی کا نظارہ اور سبجی منڈی میں جو سبجیاں ہیں بلکل فریش ملتی ہیں تو فیلال ہم وہاں سے بلکل فریش تاجی تاجی سبجیاں لے کر آئے فروٹس لے کر آئے اور ابھی واپس آگئے ہیں بنانا بھی لے کر آئے ہیں تو فیلال ابھی ہم گھر واپس آگئے ہیں اور سمیت کو کریکٹ 6 بجے نکلنا ہے آفیس کے لیے تو فیلال ابھی میں بنانے جا رہی ہوں سمیت کے لیے چاہے کیونکہ سبجی بجار سے لے کر آنے کے بعد وہ دکھئے جھولا سمیت نے وہاں پہ سبجی کا فیسے ہی رکھ دیا ہے تو وہ میں بات میں کھانی کروں گی پہلے میں سمیت کے لیے چاہے بنا دیتی ہوں تاکہ سمیت چاہے پھل کر اپنے آفیس کے لیے ریڈی ہونا سٹارٹ کر دیں اس کے بعد پھر میں اپنا یہ سبجی نکال کر دھول کر ساف کر کے ان کو بعد میں فریج میں لگاتی رہوں گی تو چلیے فٹا فٹ پہلے بناتے ہیں ہم لوگ گرما گرم ادھرک والی چاہے کے لیے چاہے مری بنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا چاہے مری بس دھول وگرہ ڈال کے آئے ہوں بس تھولی دیا کر کھولنے کی قصر باقی ہے اس کے بعد پھر ہم دونوں ملکے میں آبھی بھی چاہے پییں گے اور ابھی چاہے بنے کے ساتھ آپ نے دیکھا جو کھانے کے بڑھتن تھے وہ بھی سارے کھالی کر کے دھولنے کے لیے کیونکہ کوکر وغیرہ بھی خالی کر دیا ہے اور جس میں دال سبج وغیرہ بنائی تھی سب کچھ خالی کر کے رکھ دیا ہے پانی ڈال کے اچھے سے تاکہ وہ دھولے سے پہلے ساف کرنے سے پہلے بھیج جائیں اور ابھی میں جا رہی ہوں چائے چھانوں گی چائے لے کے آئیں گے ہم لوگ چائے پییں گے اور اس کے بعد پھر میں اپنے کچن کے برطن وغیرہ ساف کروں گی اور سبج وغیرہ بھی ساف کر کے رکھ لوں گے ہم لوگوں کی چائے ہو چکی ہے سمیت کی چائے پیلے کھتم ہو گئی میری چائے بھی چل رہی ہے سمیت آفیس کے لئے دیکھیں ریڈی بھی ہو گئے کھانا کیا کھاؤ گے سام کو کیا بنا کر رکھے اوٹس اوٹس کے لامے کچھ نہیں کھاؤ گے اس سے اچھت کچھ ہو ہی نہیں سکتا تو فیلال یہ دیکھئے سمیت کے آفیس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے کتنے میں تک آ جاؤ گے کتنے میں تک آ جاؤ گے ٹھیک ہے تو فیلال سمیت آفیس نکل رہے ٹھیک ہے 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 سو گائز تو فیلال سبیت آفیس چلے گئے ہیں چلیے ابھی میں بھی جو اپنے تھوڑے سے کام سمیٹ لیتی ہوں سبجی وغیرہ دھول کے سوکنے کے لیے بالکنی مرک دیتی ہوں مطلب کی دھولنے کے باد اس کا پانی اچھے سے سوک جائے تب اس کو فریج میں لگاؤں گی اور تھوڑا سا یہ روم وغیرہ سمیٹ دیتی ہوں سمیٹ اپنا کچھ آفیس کا بھی بارک کر رہے تھے تو فیلال چلیے سبجی خالی کر لیتے ہیں اور دھولنے والی سبجی دھول بھی دیتے ہیں چلیے نکالتے ہیں فٹا فٹ پہلے میں سبجی نکالتی ہوں نکال کے سارے سبجی الگ الگ دھول کے رکھتی ہوں موسیقی 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 دوستو سام کی جو پوجا ہے آرتی ہے میری وہ بھی ہو چکی ہے اور شام کے میں نے سارے کام ختم کر لی ہے جو بھی میرے پینڈنگ میں کام پڑے ہوئے تھے بس اب مجھے جو ہے سام کا جو ہے اپنا کھانا وغیرہ ریڈی کرنے کے بعد کھانے میں میں میری دوپیر کی جو میں نے سبجی بنائی تھی آلو سمنا مرچ تو آلو سمنا مرچ کی سبجی بھی رکھی ہوئی ہے اور میں نے دال بنائی تھی تو دال بھی رکھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ میں شام کو صرف روٹیاں ہی لوں گی تو ابھی بس اپنے لیے میں روٹیاں بناوں گی جا کر روٹی بنا لوں گی اور سمیت تو واپس آ کر اوٹس کھائیں گے تو سمیت جب آئیں گے اوٹس تب ہی سمیت خود بنائیں گے اوٹس کیونکہ اوٹس سمیت جب بھی کھاتے ہیں تو گرم گرم کھاتے ہیں اور وہ اسی ٹائم خود ہی بناتے ہیں مجھے نہیں بنانا پڑتا تو فیلال چلیے ابھی تو ٹائم ہے ابھی شام کا بجرہ ہے قریب ساتھ اور ابھی کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے میں جو ہے دینر ہمیں سا دس ساڑے دس کے آس پاس ہی کرتی ہوں تو فیلال چلیے ابھی سارے کاموں سے میں فری ہو گئی ہوں تو ابھی تھوڑا میں اپنا ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام بھی دیکھ لیتی ہوں ویڈیو ایڈیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد پھر اپنے کھانے کی تیاری کر لوں گی اور آج کا دینر کا ہمارا کیا پلان ہے دینر میں میں اور سمیت کیا کھانے والے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے تو چلیے فیلال آج کا بلوگ ہم یہی پہ سٹاک کرتے ہیں گائز ہمارے ویڈیوز کو لگاتار دیکھتے رہنے کے لیے پلیس ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں چلیے پھر ملتی ہوں آپ سے ایک نئے بلوگ کے ساتھ با بائی موسیقی